بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جج ارشد ملک کے معاملے پر کہ جج ارشد ملک کی بڑھترفی کا اس کیس پر فیصلے پر اثر کیا پڑے گا میاں نواز شریف کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا میں نے اس معاملے کو ٹیکنیکل میٹر تھا لیگل میٹر تھا سمجھ لیے کچھ چھے ساتھ ماہرین نے قانون سے جانا ان سے بات کیا اس کو سمجھا ہے میرے مختلف سوالات تھے میں نے انہیں سینئر قانوندانوں کے سامنے رکھا ان سے فان پر بات کی ویڈیو کال پر بات کی اور ان سے اس چیز کو سمجھا ہے یہ وی لاغ بڑا اہم ہے میں آپ کو بتاؤں جج ارشد ملک کی برطرفی کا اس کے اس کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میاں نواز شریف جج ارشد ملک کی برطرفی سے بے گناہ ثابت نہیں ہوئے جیسے مریم نواز صاحبہ کہا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے میاں نواز شریف کو ان کے صبر کا سلا دیا ہے بڑا جگر چاہیے نواز شریف جیسے جگر چاہیے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جج کو برطرف کیا فیصلے بھی کل ادم قرار دی جائیں جب انہوں نے جج ارشد ملک کی وہ ویڈیو ناصر بٹ سے ملاقات والی پلے کی تھی اپنی ایک ٹریس کانفرنس میں تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ثبوت ہاتھ آ گیا ہے جو نا قابل تردید ہے اور نواز شریف جائیں وہ بے گناہ ثابت ہو گئے اب اس وقت یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں نواز شریف کے معاملے پر اس کا کوئی اثر کیوں نہیں پڑے گا جج صاحب کے بارے میں ثابت کیا وہ جج صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فرزی کی ہے جاتی عمرہ میں ملاقات مدینہ منورہ میں شریف خاندان سے ملاقات ناصر بٹ سے ملاقات جج صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی جس کا کیس چل رہا ہے جج صاحب ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جج صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فرزی کے مرتقب قرار پائے ہیں جج صاحب کو اس لیے بڑھ طرف کیا گیا ہے جج صاحب کو اس لیے بڑھ طرف کیا گیا ہے کہ جج صاحب کی ایک پرانی نازیبہ ویڈیو کچھ اریان ویڈیو جو ہے جج صاحب کی وہ سامنے آئی ہے جس کے بارے میں اور پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں معزز عدالت نے کہہ چکی ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے جج صاحب کو اس کی بنا پر بڑھ طرف کیا گیا ہے اس کا میان آواز شریف کے فیصلے سے تعلق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جج صاحب نے یہ جج صاحب کی ذات کا فیصلہ ہوا جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے میان آواز شریف کے بارے میں وہ فیصلہ شہادتوں کی اور ٹرائل کی بنیاد پر ہے تو وہ شہادتیں اور ٹرائل خارج نہیں ہوا ہے جج صاحب کے اس فیصلے سے جج صاحب کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ شہادتیں وہ ٹرائل خارج نہیں ہوا ہے تو اس لیے اس کا فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا فیصلے پر سے تب پڑے گا میاں نواز شریف صاحب اپنے منیٹریل نہیں دے سکے میاں نواز شریف صاحب اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے فیصلے پر اثر تب پڑے جب یہ شہادتیں خارج ہو جائیں اب اس وقت جو نونلی کر رہی ہے وہ سیاسی سٹنٹ ہے اپنے کارکنوں کو گرمانا بتانا کہ زبردرست میاں صاحب جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے اس کیس میں میاں صاحب کا تعلق ہی نہیں تھا جج صاحب کی بڑھتر کی ہے تو اس وقت جو نونلی کر رہی ہے وہ کارکنوں کو حاصلہ دینے کی کوشش ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا سزاؤں پر اثر نہیں پڑے گا دیکھیں جج صاحب نے بیان حلفی دیا بیان حلفی میں جج صاحب نے کہا کہ وہ جاتی عمرہ گئے وہ جا کر ملے میاں نواز شریف صاحب سے وہ جا کر ملے حسین نواز صاحب سے انہوں نے ناصر بٹ سے ملاقات کی جج صاحب نے کچھ اور لوگ ہیں جن کا نام آ رہا ہے اور تصمیریں آ رہی ہیں کہ جج صاحب نے ان سے بھی ملاقاتیں کی تھی تو یہ جو تمام ملاقاتیں ہیں ان کی بنیاد پر اور جج صاحب کی وہ جو بہت پرانی ویڈیو ہے اوریاں ویڈیو اس کی بنیاد پر جج صاحب کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف فرصی ثابت ہوئی ہے اس لیے جج صاحب بڑھ طرف ہو گئے ہیں جج صاحب نے کیا کیا تھا جج صاحب نے ایک کیریکٹر تھا میاں ادریس اب یہ کہانی یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ ہے میاں ادریس کو جج صاحب نے بری کیا تھا میاں ادریس ہے میاں تاریخ کا بھائی یہ بہت لمبی کہانی ہی اس کو آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں میاں ادریس منشیات کا سمگلر میاں تاریخ منشیات کا سمگلر اس سے سزا ہوئی جج صاحب کی عدالت میں آیا معاملہ انہوں نے جج صاحب کو ٹرائپ کیا ہنی ٹرائپ کیا جج صاحب کو اور جج صاحب کو انہوں نے ایک گندہ تالاب دکھایا کہ جناب اس گندے تالاب میں جو گندی مچھلیاں ہیں آئیے ان گندی مچھلیوں کے ساتھ جو بھی ویڈیو تھی تو جج صاحب کو انہوں نے خاص مقام پر ایک خاص مکان پر لے جا کر اس لمبی سٹوری کو شورٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں جج صاحب سے جو بھی کروانا تھا وہ کروایا انہیں موقع دیا وہ سب کرنے کا اور ان کی ویڈیو بنا لی اس ویڈیو کی بنیاد پر انہوں نے میاں ادریس کا میاں تاریخ میاں ادریس منشیات فروش ان کا کیس جو تھا اس کا فیصلہ لے لیا جج صاحب نے فیصلہ دے دیا ویڈیو اب بھی میاں تاریخ کے پاس تھی اور یہ ایسا آدمی ہے اس نے اپنے جوان بیٹی کو بھی اس میں شامل رکھا ہوتا تو ویڈیو اب بھی میاں تاریخ کے پاس تھی انہوں نے یہ ویڈیو پھر آگے جا کر دو تین کیریکٹرس میں آئے لمبی کہانی ہے تو یاد ہوتے ہوا آگئی مسلم لیگ نون کے لوگوں تک بھی تو بہرحال یہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کی بنیاد پر جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا اس ویڈیو کا بعد میں تذکرہ بھی آیا ہے تو جج صاحب جو ہیں وہ پھنسے تھے اور جج صاحب نے اس کی تمام چیزیں یہ تھی آپ دیکھئے کہ جج صاحب کی یہاں تک جو تائیناتی تھی اس پوزیشن پر اس سیٹ پر آنا کہ میاں نواز شریف کا کیس ان تک آئے اس کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس کی کارستانی کار فرما تھی یہ تمام چیزیں آپ کو آن ریکارڈ مل جائیں گی میں آپ کو اس مطلب اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں تو انہوں نے یہ پورا ٹرائپ کیا کہ جج صاحب کو ہی جا کے ہمیں بھنسانہ ہے اور جج صاحب یہ بیان دے چکے تو یہ اس طرح سے کیا جائے گا اور یہاں تک لاکر انہوں نے جج صاحب کو بٹھا دیا جج صاحب کے سامنے معاملہ آ گیا اور جج صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا جج صاحب نے جو فیصلہ دیا میاں نواز شریف کی ان ماہرین قانون کے مطابق سزا بنتی تھی دس برس تو وہ سزا بھی کم دی گئی دوسرے ریفنس میں میاں نواز شریف صاحب کو بری بھی کر دیا گیا اب ممکن کیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے مسلم لیگ نون کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی وہ اس سے بڑھ سکتی ہیں یہ بات جو حکومت کے لوگ کر رہے ہیں وہ بات درست ہے کیونکہ ان ماہرین قانون کے مطابق میں حکومت کی رائعات تک نہیں پہنچا رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل میں گئی ہے نون لیگ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا کیا ممکن ہے یہ بتا دیا جائے کہ جناب جج بڑھ طرف ہوا ہے فیصلہ کا لدم نہیں ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کو اپیل میں جانے کا فائدہ تب ہوگا جب ہی کچھ ثابت کر سکیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہ کسی اور ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا جائے تو اگر جج کے فیصلے کلدم قرار بھی پائے تو جج صاحب کا کلدم قرار پائے گا فیصلہ جس میں میاں نواز شریف کو سزا ہوئی جج صاحب کا کلدم قرار پائے گا وہ فیصلہ بھی جس میں میاں نواز شریف بری ہوئے تو ان کی بریت ہو جانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر دونوں مقدمات کا سامنا کریں گے تو میاں نواز شریف کو اس کیس میں زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے یہ فیصلہ تو برقرار رہے گا تو میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس میں زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے نیپ کی اپیل منظور ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو بریت ہے نیپ کی اپیل کہ اس میں بھی سزا ہو وہ سزا بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے میاں نواز شریف صاحب دونوں میں کیونکہ پھر اگر ری ٹرائل ہوتا ہے تو ری ٹرائل میں میاں نواز شریف صاحب ممکن ہے کہ بائزت بری بھی ہو جائیں ان دونوں ریفرنسز میں اور پھر یہ معاملہ تب بھی لیگل بیٹل ہے اور آگے جائے گا اور اس سے آگے چلے گا نئی احتساب عدالت کو یہ معاملہ بھیجا جا سکتا ہے اب بھی جج صاحب کی برطرفی سے یہ کیس ختم نہیں ہوا ہے جج صاحب کا فیصلہ ختم نہیں ہوا ہے فیصلہ ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شہادتیں جو ہیں وہ خارج ہوں ٹرائل خارج ہو ٹرائل برقرار ہے شہادتیں برقرار ہیں جن کی بنیات پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے تو ٹرائل کا ردم نہیں ہوا ہے مسلم لیگ نون جو اس وقت کر رہی ہے یہ وہی ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا کہ وقت سے پہلے انہوں نے گلاب جامون لڈو اور رسگلے کھا لیے تھے اور پھر بعد میں نے پتا چلا تھا کہ جی آئی ٹی میں ان کے لیے کیا تیار ہے اب بھی مسلم لیگ نون اس وقت جشن منا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں میاں نواز شریف بے گناہ ثابت نہیں ہوا ہیں اب بھی جو میاں نواز شریف صاحب کا جو حال ہے اس کے بارے میں انگلیش میں ہو جو کہتے ہیں never celebrate too early تو یہ اب تک battle ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ اس سے پہلے جشن منا رہے ہیں تو انہیں اس سے پہلے جشن نہیں منانا چاہیے بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ ویڈیو میں نے فوری دور پر اس لیے نہیں کی کہ یہ technical matter ہے وہ لوگ جن کی اس پر expertise ہیں جو عدالتی اور قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں میں ان سے سمجھ کے اس چیز کو پھر آپ کے لیے compile کر کے رکھنا چاہ رہا تھا تو جو تمام حقائق ہیں وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیئے اس case میں جو مسلم لیگ نون جتنا بھی جشن منا رہی ہے وہ جشن جو ہے وہ بہت جلدبازی میں اور فوری طور پر منایا جا رہا ہے ابھی یہ ایک لمبی battle ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور اس میں مسلم لیگ نون کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں کم ہونے کے chances کم ہیں اور اگر کم ہوتی بھی ہیں تو یہ بہت لمبی battle ہے جس میں فریق ثانی کے پاس بھی نیپ کے پاس بھی مزید اپیل میں جانے کا اور مسلم لیگ نون کو واپس مشکلات میں مبتلا کرنے کا پورا چانس موجود ہے تو ابھی جو ہے اس وقت اس case میں مسلم لیگ نون کو فیل وقت کوئی relief نہیں ملا ہے یہ صرف کارکونوں کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے آپ سے ایک بار پھر درخواست یہ معاملہ اب جو اسلامباد میں مندر والا ہے مجھے آخر میں دوبارہ بات کرنی ہے آپ سے اس پر اس پر علماء کرام کی رائے آگئے یہ مفتی تقیو اسبانی صاحب کی رائے آگئے میری جررت نہیں ہے کہ میں کسی عالم دین کی رائے پر کوئی رائے دے سکوں لیکن جب ہم اپنی اپنی رائے اپنی اپنی جگہ رکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی ذات کے حوالے سے تو اس میں جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس مندر پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اسے بننا چاہیے اور یہ چھوٹا سا مندر ہے ہم جب مسلم ملکوں میں مساجد بنتے ہیں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس چیز کے ہم سے بہت سارے لوگ غیر ملکوں میں درخواستیں دے کر حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے اور یہ ہماری بات مانی جائے تو یہاں بھی ہمیں اس پر کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ لوگ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ مسلسل اپنی رائے دے رہے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھئے لیکن میرا یہ خیال ہے میری یہ رائے ہے مفتی صاحب کی رائے سب سے مقدم ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں رائے امہ ہم بار کرنی چاہیے ملتے ہیں آپ سے